آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ جوستیس ریٹارڈ مقبول باقر نے سپریم کورٹ کے ایڈھاک جوج بننے سے معصرت کر دی جوڈیشل کمیشن نے ایڈھاک جوجز کے لیے چار ریٹارڈ جوجز کے نام تجویز کیے تھے جوستیس ریٹارڈ مشویر عالم پہلے ہی معصرت کر چکے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے سوالے سے اہم خبر ہے جوستیس ریٹارڈ مقبول باقر نے سپریم کورٹ کے ایڈھاک جوجز بننے سے معصرت کر دی جسٹس ریٹائرد مشویر عالم پہلے ہی ماظرت کر چکے ہیں اسے با مزید بات کریں گے ہمی سومروں سے جی ہمیت بتائے گا اس مطلب جی ہاں سابق جج سپریم کورٹ اور نگران وزیرہ اللہ چند جسٹس ریٹائرد مقبول باکر نے جینن سے بات کی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ایڈاک جج نہیں بن رہے اور وہ ماظرت کر چکے ہیں جب سے ان سے وجہ دریافت کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ایڈاک جج نہیں بن رہا اور میں نے ماظرت کی ہے تاہم انہوں نے اس عمل کی حمایت کی اور اس کو قانونی قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایڈاک ججس کی سائیوناسی پر تنقید بلا جواز کی جا رہی ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ کئی سالوں سے محسوس کی جا رہی تھی اکمہ تاخیر ہوئی لیکن چیپ جس سفائز عیسیٰ نے اقدام جو اٹھایا ہے یہ نیک نیتی پر مبنی ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس کو قانونی قرار دیتے ہیں ذاتی اور پروفیشنل مصروفیات نہ ہوتی تو ایڈاک جج ضرور بنتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو جج صاحبان نے ایڈاک جج کا عوضہ قبول کیا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے اور وہ اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں تاہم وہ خود جو ہے وہ جج نہیں بن رہے کیونکہ ان کی جو ہے وہ کچھ پروفیشنل اور ذاتی جو ہے وہ انگیجمنٹ سے اس وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ عوضہ قبول کرنے سے انکار کیا ہے اچھا امید یہ بھی کہے گا جسٹس ریٹار مشیر عالم پہلی ہی معذرت کر چکے ہیں ان کی کیا وجہ آتے ہیں معذرت کرنے کے آپ دی ریکارڈ یہی کچھ بتایا جا رہا ہے کہ جو سیاسی طور پہ ان کو اسکنڈرلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کچھ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اس کی وجہ سے بھی جج جو ہے وہ اس ماحول میں خاص اور اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اس میں یہ عوضہ قبول نہیں کر رہے گی کہیں ان کے ذاتی زندگیوں پہ اس کے اثرات نہ پڑے اور وہ مزید اسکنڈرلائز نہ ہو یہ وجہ بتائی جا رہی ہے تاہم جو ہے جسٹس مقبول باکر نے ابھی دی ارین سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کیے کہ وہ عوضہ قبول کرنے سے معذرت کر چکے ہیں اچھا امید یہ بھی کہے گا ان دو ججز کی معذرت کرنے کے بعد کوئی اور نام بھی زیرے قور کیا جا رہے ہیں کیا اس مطلق جی اس حوالے سے یقیناً جو ججز تایوناتی کے حوالے سے جو چیپ جسٹس سپریم کورٹ ہے وہ ان کے پاس مختلف تجاویز ہوں گی تاہم اب تک اس حوالے سے جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی نہ ہی کوئی نام سامنے آئے ہیں کہ اگر یہ عوضہ قبول نہیں کریں گے تو ان کے بیک اپ پہ جو ہے ان کو آفر کی جائے گی تاہم یہ تین شخصیات ایسی تھی جو گیر متنازہ تھی اور ان پر کسی قسم کی کوئی جو عدالتی حلقے ہیں یا وقلہ برادری ہے ان کی طرف سے جو ہے کوئی تحفظات نہیں تھے تو اس لیے ان تینوں کے نام تجویز کیے گئے لیکن دو جو ہے وہ معذرت کر چکے ہیں اور اب یقیناً جیپ جسٹس کے لیے بھی یہ ایک طرح کی آدمائش ہوگی کہ وہ مزید کن افراد کو کن سابق ریٹائر ججز کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ آفر کریں ٹکی حمید بہت شکریہ